مفتی صاحب جواب دو مفتی صاحب جواب دو مفتی صاحب جواب دو اگر وہ مر جائے تو وہ اس کو عذاب دیا جائے یہ آپ مر جائے تو آپ کو عذاب دیا جائے what kind of love is it what kind of love is it کہ آپ اس کو اپنے خالق سے دور کر دو so selfishness ہمارے در کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ہم بس اپنی relations جب اچھ لانے کے لیے کہ I am feeling good and I love her شیطانی بھی ہمیں نا کس طرح سے مزہین کیے ہیں جب بات حرام relations کی آتی ہے تو یوت نے اس کو بہت مولڈ کر کے حلال میں convert کر دیوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس دور میں ہر حرام چیز کو حلال سمجھا جائے گا اور آج ہمارے سامنے ہیں کہ ہم کس طرح سے حرام relations کو مختلف بہانے ہیلے بہانے بنا کر ہم کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے جیسے کہ ہم کون سا فیزیکل ہیں ہم تو صرف positive بات کرتے ہیں ہم تو صرف آیتیں ایک دوسرے کو share کرتے ہیں اگر حرام کو حلال میں convert کرنے کی کوشش کی جائے گی تب بھی وہ حرام ہی رہے تو یہ حلال ہے کہ کسی کے سر میں کیلڈ روک دیا جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ نامحرم عورت کو ہاتھ لگائے اللہ کے نبی نے واضح تو اپر فرما دیا دیکھیں کتنا سخت حکم ہے کہ آپ کے سر میں کیلڈ روک دی جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ نامحرم کو تچ کریں اور آج ہمارے معاشر میں کیا ہو رہا ہے آپ تچ کر رہے ہیں آپ ہینڈشیک کر رہے ہیں آپ فزیکل ریلیشن میں ہیں آپ سرا سرا دن انکاموں میں مشکول ہیں آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کا کوئی پتہ ہی نہیں قلوب غفلت عن ذکر اللہ فابتلاؤ اللہ بعدادت غیری کہ یہ جو عشق ہے یہ بیماری ہے ان دلوں کی جو کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کو اپنے علاوہ کسی مخلوق کا غلام اور بندہ بنا کسی نامحرم کے کہنے کے لیے حرام کو اختیار کر لینا اور اللہ رسول کے کہنے پر حرام کو نہ چھوڑ پانا اور حلال کو اختیار نہ کرنا اگر یہ شرک نہیں تو پھر یہ کیا ہے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ہمیں بہت کچھ دے دے گا انسانوں کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے در میں آنا ہے اللہ تعالیٰ جب جاہے پلٹ دے کوئی کہاں کرے نا یہ میری گل فرینڈ ہے اس کو بولو اللہ کے عذاب سے ڈر یہ بھنگیوں اور چماروں کی عادت ہو سکتی ہے گل فرینڈ رکھنا کسی شریف آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی ہے ہم نے کوئی بھنگی ہے زنا کر رہے ہیں صاف صاف یہ بولنا تو انہیں گل فرینڈ رکھی ہوئی ہے کیا لگتی ہے تیری یہ تیرے باپ تو بھی چاہیے تھا کہ گل فرینڈ رکھ لیتا پھر تو پیدا ہو جاتا اس سے بلد تو زنا اور حرامی پیدا ہو جاتا تو نکاح کرنا انسانوں کا کام ہے زنا کرنا گدے گھوڑوں کا کام ہے آپ کے پاس دو لائف اسٹائل ہے گدے گھوڑا والا اور ایک انسانوں والا پیغمبر پوری دنیا کا کلزر بن چکا ہے ہم تو بوائی فرینڈ بنائیں گے ہم گرن فرینڈ بنائیں گے ہم مزے کریں گے یہ مزوں کا راستہ نہیں ہے یہ زلط کا راستہ ہے یہ پستی کا راستہ ہے یہ تواہی کا راستہ ہے ایک اللہ آسمانوں پر دیکھنا ہے نکاح سے پہلے کی گئی محبت یا دوستی چاہے زمزم کے پانی سے دلی گئی ہو یا قرآنی آیات سے دم کی گئی ہو فقط دوکہ ہے فریب ہے بہیائی ہے حرام ہے اور بے سکونی ہے